وزیراعظم شباز شریف نے دیامر بھاشا ڈیم کا دورہ کیا جس طرح ان ڈیم پر جاری تعمیراتی گاموں کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیامر بھاشا ڈیم پر کام کرنے والی پاکستانی اور چینی کمپٹیوں نے قیر معمولی کارکردگی دکھائی یہ ڈیم معیشت کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے ہمیں تولائی کے بڑے منصوبوں کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا ہماری فصلوں کو بڑے پیمانے پر فراہمی ہے آپ کی ضرورت ہے تولائی سمیت تمام بین القومی سرمایہ کاروں کی حوصلہ وضائی کریں گے دیامر بھاشا ڈیم کو دوہزار نتیس کی بجائے دوہزار چھبیس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے منصوبے کے لیے چیرمن وابدہ کی کاوشیں لائکے تحسین ہیں قبل عزیر چیرمن وابدہ نے حضیرعظم کو جاری تعمیراتی کام پر تفصیلی بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ منصوبے کی تکمیل سے وزلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور آپ پاشی کے لیے پانی کی فراہمی بڑھے گی قومی اہمیت کے منصوبے سے فورٹ سکیورٹی میں اضافہ ہوگا دو اشاریہ چھے ٹھلیر روپے کی لاغت سے مختلف منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں منصوبے سے سولہ ہزار نوکریاں پیدا ہوگی چیرمن وابدہ نے منصوبے میں کچھ ٹیکنیکی چیلنجز کی بھی نشان نہیں کی وزیراعظم نے چیرمن وابدہ کو ہدایت دی کہ منصوبے کی متوقع وقت سے پہلے تکمیل یقینی بنائی جائے شباہ شریف آج کراکرم ہائیوے تین میگا وارڈ تھک پاور منصوبے اور چلاس کیڈٹ کالیج کا فضائی دورہ بھی کریں گے شاہد خاکان عباسی خواجہ عاصف اور مریم اور عقزیب بھی ان کے ہمراہ ہوں گے سابق مشیرے اتصاب شہزاد اکبر اسلام آباد سے دبائی چلے گئے شہزاد اکبر نجی ایرلائن کی پرواز ایکے چیسو پندرہ کے ذریعے دبائی روانہ ہوئے شہزاد اکبر کا نام چند دن پہلے ایف آئی اے نے سٹاپ لسٹ میں شامل کیا تھا شہزاد اکبر کا نام عدالت کے حکامات پس سٹاپ لسٹ سے نکالا گیا تھا شہزاد اکبر دبائی سے لندن جائیں گے شہزاد اکبر عمران خان کے مشیر تھے جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو شہزاد اکبر نے صیفہ دیا تھا تب اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ شہزاد اکبر کا نام ای سیل میں ڈالا جائے عمران خان کی حکومت گئی تو شہزاد اکبر کا نام ای سیل میں ڈالا گیا تاہم سلام آباد ہائی کورٹ نے شہزاد اکبر سمیت تیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے نام سٹاپ لسٹ سے نکالنے کے اقامات جاری کیے تھے شہزاد اکبر کے صیفے کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر صارفین کی جانب سے مسلسل اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ شہزاد اکبر کا نام ای سیل میں ڈالا جائے شہزاد اکبر کے حوالہ سے تحریک انصاف کے اندر بھی تشویش پائی جاتی تھی کہ شہزاد اکبر اعتصاب کے مشیر بنا دیئے گئے اور بلندوں بانگ کے دعوے کرتے نظر آتے ہیں لیکن ابھی تک کسی کا کوئی اعتصاب نہیں ہوا نہ ہی کسی سے کوئی برامدگی ہوئی تحریک انصاف کے رہنمہ فواد چودری کا کہنا ہے کہ امپورٹیٹ حکومت کے خاتمے کی کال آنے والی ہے فواد چودری نے پشاور اور کراچی میں پی ٹی آئی کے کامیاب جلسے کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر پیغام میں کہا ہے کہ پشاور اور کراچی نے بتا دیا ہے کہ ملک نرم انقلاب کے لئے تیار ہے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کا ہر شہر تحریر سکوائر بنے گا امپورٹیٹ حکومت کے خاتمے کی کال آنے والی ہے تیار رہو عمران خان کے اعلان کا انتظار کرو دوسری جانب پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے حکام کے درمیان مذاکرات بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ کل واشنگٹن میں نئی حکومت کے حکام سے مذاکرات شروع ہوں گے جبکہ سامواز سے اہم حکومتی شخصیات مذاکرات میں ورچویل حصہ لیں گی ذرائقہ بتانا ہے کہ مذاکرات میں آئی ایم ایف پروگرام بحال کرنے کے اعلان کا بھی امکان ہے مذاکرات کے دوران آئی ایم ایف پاکستان کو ایک عرب ڈالر کی قسط دینے کا فیصلہ کرے گی ذرائقہ مذاکرات میں آئی ایم ایف کی جانب سے نئی حکومت کے تحقیزات پر گفتگو کے علاوہ سبسیڈیز ایمنسٹی اور نئی شرائط پر گور ہوگا ذرائقہ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ سابقہ حکومت نے آئی ایم ایف سے مذاکرات میں چھ ماہ کا عرصہ ضائع کیا تھا موجودہ حکومت کی ترجیحات میں معاشی استحقام سرے فرست ہے یوکرینی صدر ولادی میر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ میں اب تک دھائی سے تین ہزار یوکرینی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں یوکرینی صدر ولادی میر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین پر روسی حملے کے آگاز سے جب تک دھائی سے تین ہزار یوکرینی فوجی مارے جا چکے ہیں امریکی نشراتی دارے سینن کے ساتھ انٹرویو میں زیلنسکی نے کہا ہے کہ روسی جنگ میں زخمی ہونے والے یوکرینی فوجیوں کی تعداد دس ہزار سے زائد ہے جبکہ مغربی مالک کے دعویوں کے مطابق روس یوکرین جنگ میں ہلاک ہونے والے روسی فوجیوں کی تعداد بھی ہزاروں میں پہنچ گئی ہے زیلنسکی نے اس سے قبر روسی حملے کے پچاس روز نتیجے میں اب تک پچھوئی طور پر چار اشاریہ سات ملین افراد یوکرین سے ہجرت کر کے ہمسایہ ممالک میں پناہ لے چکے ہیں دوسری جاریف روس کی جانب سے یوکرین کے اہم سٹریٹیجک شہر ماریو پول کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے خبر اجنسی کے مطابق ماسکوں نے ماریو پول میں یوکرینی افواج کو ہتیار ڈالنے کے لیے الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماریو پول میں آج ہتیار ڈالنے والے یوکرینی اہل کاروں کو ماف کر دیا جائے گا ریپورٹ کے مطابق کیف کی جانب سے روسی پیشکش پر بھی ابھی کوئی رد عمل نہیں دیا گیا تاہم کیف کے شمالی اور لیوف کے مغربی حصے میں آج صبح دھماکے سنے گئے ہیں یوکرین کے صدر نے ماریو پول کی صورتحال کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے مغرب سے فوری طور پر بھاری ہتیار فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے خیال رہے کہ اس سے قبل ماریو پول کے گورنر نے دعویٰ کیا تھا کہ ماریو پول صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے ہم مضاہمت کر رہے ہیں لیکن شہر دوس کے قبضے میں جا سکتا ہے امریکی ریاست جنوبی کرولینہ کے دار و حکومت کولومبیا کے ایک مسروف شاپنگ سینٹر میں فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم چودہ افراد زخمی ہو گئے ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے کولومبیا کے پولیس چیف کے مطابق کولومبیا کے مرکز میں ہفتے کے روز ہونے والی فائرنگ کے متاثرین کی تعداد پندرہ سے تحتر تک تھی جنہوں نے مزید کہا کہ تین افراد میں سے ایک جنہیں ابتدائی طور پر دلچسپی رکھنے والے شخص کے طور پر حراست میں لیا گیا تھا حال بروک نے کہا ہے کہ کوئی ہلاکت کی اطلاع نہیں ہے لیکن مال سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران نو افراد کو گولی مار دی گئی اور پانچ سخمی ہوئے پولیس نے بتایا کہ ایک تہتر سالہ متاثرہ شخص کا علاج جاری ہے تاہم دیگر متاثرین کو مقامی اسپتالوں سے رہا کر دیا گیا ہے ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ بے ترتیب تھا حال بروک نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے گفتیش کاروں کا خیال ہے حالانکہ افسران نے شاپنگ سینٹرز اور سٹرپ مالز کے اردگیر گلیوں سے زیادہ ٹرافک کو جانے دینا شروع کر دیا جو عام طور پر ویکنڈ پر بھرے ہوتے ہیں